صحابہ اکرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا ہر چیز سے بڑھ کر بلا دی دنیا ساری انہوں نے لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا حضور نے عزرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو جاؤ ٹھکانے لگا دو ایسی جگہ لگاو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے خون بیٹا ہوا خون حرام ہے قرآن پاک نے بیان کیا کہا ٹھکانے لگا دو حضرت عبداللہ بن زبیر بار نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے حضور نے کہا تھا پی لینا کیا کہا تھا ٹھکانے لگا دو پی گئے واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا کہاں یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئے ہو کہا حضور پی گئے ہو فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوے گی بھی نہیں ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے حضرت امی امن نبی پاک کی دائی تھی حضور کی رضائی والدہ تھی سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا ویسے نبی پاک جب پخانا کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کسطوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتے ہیں اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لئے جاتے ہیں میں ساتھ جاتا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانا کرتے ہیں میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شہنہ ہوتی میں کہا تو حضور کہاں گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں پخانا کرتا ہوں تو زمین کھول جاتی ہے میرا پخانا اندر سمو لیتی ہے حضور کے پخانے اور پشاپ سے کسطوری کی خوشبو آتی تھی کسطوری کی خوشبو آتی تھی وہ کھنوٹے ساڑے ور گئے پر اسی قدوں اسمول دے آزم وہ ورشان تے پھیردہ اسی بیچ گلیان دے رول دے لوگ تو لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا دو منٹ لگاتے ہیں کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پہندہ ہر پاسے ہوئی شور جٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تو ساہور جٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تو ساہور جٹھا حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہوں حضور نے پشاپ کیا طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے برطن میں حضور نے پشاپ کیا اور کامان جی اس کو بار رکھائیں کہیں بار ٹھکانے لگائیں حضرت امی ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی میرا جسم مہکنے لگا حضرت امی ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی عدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا میرا پخانہ پی جانا میرا خون پی جانا ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو دس لاکھ روپے کا دیور لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے اوہ بھائی دنیا داری کمام لاتا ہے تُو کوئی سوال جواب نہیں کرتا وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے حضرت امی ایمن باہر گئیں نبی پاک کا پشاپ مبارک پی گئیں واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اممہ کہاں رکھا ہے جانے لگی معبوبہ وہاں رکھا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئی ہو کہا حضور پی گئی ہوں فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیڑ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی جب تک زندہ رہو گی پیڑ کی بیماری حضور نے کہا تھا کہ پی جانا ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں کہا عمر کہو امیر المومنین کے پاس آئے ہیں جناب عمر ایک کام سے آیا ہوں کہہ کہنے لگے ایک شیع کی ضرورت ہے مانگوں گا تو آپ دے دیں گے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہنے لگے میرے بس میں تو ضرور دے دوں گا تو میرا بھائی یہ بات تو کر تو حضرت عمر نے پتا کیا مانگا کہنے لگے ابو بکر وہ جو گار سور میں تم تین دن حضور کے ساتھ رہے ہونا میں تین راتیں نہیں مانگتا ان میں سے مجھے ایک رات دے دوں اور کیا لفظ ہیں کیا حسن ہیں کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو تین راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دوں ایک رات مجھے دے دوں حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہو پڑے کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا ارے جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ روک ہے گنی عادت سب بگڑ گئی پہلے ہی دن میرے کریم لکمہ تر کھلائے کیوں میں نے نہ حوالے لکھی ہوتے ہیں ارجسٹر پر آج میں نے باندھ رکھا ہوا ہے آج ارجسٹر میرا باندھ ہے اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہمارا ہے یہ ہمیں افض ہے یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چلو حضور کی کوئی بات سنا مولانا تھے بہت بڑے کہا بھئی حضور کی فضیلت سناو دکانے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں یاد کر کے سناوں گا اور میں نے کہا تو ہمارے پاس ہا بوڑے سے بابے کو اٹھا بوڑے بابے کو جس کی بھمیں نیچیں آگئی ہیں بڑا پچھا گیا ہے حفظہ کمزور ہو گیا ہے اسے بچے یاد نہیں رہے کچھ یاد نہیں رہا اس کے کان میں کہا حضور کی کوئی بات سنا وہ تجھے حضرت عامنا کا ذکر بھی سنائے گا جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا اسے کہے بات کرے اسے بات بھئی مجھے نہیں پتا میں نے نہیں سنا کسی کسی عالم سے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑا کہ ازان ہوتی ہو تو سر ڈھام لینا چاہیے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچھے مکان میں سادے مکان میں ازان ہوتی تھی تو میری امہ کہتی تھی دورہ میرا دھوٹا دے پڑایا جا میری امہ کہتی وہ دھوٹا دو دے نا کسی کتاب میں نہیں پڑا ہم نے ہم نے نہیں کہیں سنا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی ازان ہو تو ہماری انپڑ ماں بھی سر سے دھوٹا لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا عدب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا عدب کریں گے تمہاری اولادیں بھی حضور کا عدب کریں گے یہ احترام اشہد انہ محمد رسول اللہ صل اللہ جب آپ نے یہ لفظ کہنا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکیں آپ کا سر بھی جھکا پھر آپ نے انگوٹھے چومیں انگوٹھے نہیں چومیں نام مصطفیٰ کو چوما پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا یہ بات کب ہوئی حضرت بلال کہتا ہے میں ازان پڑھ رہا تھا ابو بکر سن رہے تھے انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا بعض میں کم اللہ علیہ وآلہ نے لکھا ہے بعض میں کسی سے ابی نے کہا مابوبہ ابو بکر نے گوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں اور انہوں نے چوم کے کہا قررہ تو ہی نہیں بھی کہا یا رسول اللہ حضور آپ میری آنکھوں کی تھندک ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف حضور آپ نے تو کمی نہیں دیا آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے کام کرنے کا آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے ذکر کرنے کا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے یا اس پیار کے لیے کوئی ملاد کرے اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے کوئی معافلے ناد کرے کوئی مراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے تو یہ سارے حضور کے پیار کی اکاسی ہیں آج کیا دن ہے نہیں نہ کونسا ہے چھوٹی ہے نا کافی لوگوں کو آج گھر میں بچوں کو بلائیں ایک سے کہیں صورت اخلاص پڑھ کل ہو اللہ ہوا حد ایک سے کہیں یار تو حضور کی کو نات پڑھ اور کہیں آؤ حضور کا ملاد پڑھیں آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑیں آؤ اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں آؤ سارے ملکے کہیں مولا صلی و صلیم دائیمان آبد ایک بابا جی بڑے ذوق سے ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا بڑے ذوق سے بڑے دیمے بڑے پیارے انداز میں نے ان کو نا بلا آواز بھی کامتی تھی بڑا پہ میں راشہ تاریتا میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھایا تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا میں نے کہا آپ کو ترجمہ کا پتہ ہے کہنے لگے ترجمہ کو چھوڑو میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے موں میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے اللہ نے شہد ڈال دیا ہے آج تک لوگوں کو نہیں پتا آج تک نہیں پتا لوگوں کو پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت لکھا کس نے ہے لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بن جاتے ہیں نادخواہ موج والے ہیں شیر کسی کا ہوتا ہے کھاتے آلہ حضرت کے ڈال دیتے ہیں جس کا مردی شیر آلہ حضرت کے کھاتے میں بنا بنا کے میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا وہی کمال ہے لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھ کسنا حسن ہے کتنی تازگی ہے کتنا بقار ہے کتنی دلچسپی ہے کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے خدارہ خدارہ یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو آج کس بزم کا پیغام خدارہ کبھی نہ بھولنا میں نے کہا تا تقریب نہیں کرنا جذبات کا اظہار کرنا خدارہ یہ پیغام یاد رکھو اپنے بچے کو کو بیٹا یاد رکھنا اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکال لے اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے جو تجھے حضور کا درود سکھائے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کے ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا رونے لگا میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریری بھول گئی میں نے کہا خداوندہ یہ تیری غحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے حضور سے پیار کرنا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کر رکھنا حضور کی ناتیں پڑھنا نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا حضور کے مدینے کے لیے رونا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا حضور کی صورت کی بات کرنا کبھی حضور کی شہدادیوں کی بات چھیڑنا کبھی ازواج کی بات چھیڑنا کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا کبھی فاروق آدم کی بات کرنا کبھی عثمانِ غنی کی بات کرنا کبھی مولا علی کی بات کرنا کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا کبھی حضرتِ ختیجہ کو سلام دینا کبھی حضرتِ آشاہ صدیقہ پہ درود بھیجنا کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے صرف بلال کا ہی تذکرے کرتا رہے صرف حضرت بلال کا ہی ذکر شیڑتا رہے حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے حضور کا پیار ایمان کی جان ہے یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متہ رسول وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی ہمارے لوگوں کو ناج سے پیار ہوتا تھا مدینے سے پیار ہوتا تھا حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناو میرے بھائی ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناو حضور کی والیے میں نے ایک دن باز کیا مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی ہی تقریر ہوئی ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے ایک نوجوان مجھے ملنے آیا کہنے لگا حضور دو منٹ ٹائم ملے گا بات کرنی تھی بیسمنٹ میں لے گئے اب یقین کرے مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی نیچے لے جا کے نا تو اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آسوں گرے انجھے کہنے لگا حضور صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے ادھار پیسے لے کے جائز ہے میں نے کہا بات کرو انجھے لگا اب دل نہیں لگتا اب دل نہیں لگتا اب تڑپتی ہے دل اب روح تڑپتی بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا مجھے یہ نہیں پتا یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینہ میں وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے آشی آدمی بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا یہ پیار سوکنے نہ دینا یہ والی کونپل ہری رہے یہ تازی رہے یہ ترو تازہ رہے یہ حضور کا پیار یہ پیار کے جلوے یہ اصل ایمان ہیں یہ روح ایمان ہیں یہ مغز قرآن ہیں یہ دین کا حسن ہے یہ بلندی ہے اے غیر مسلم بولا کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں میں نے کہا شاید سبتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے کبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاک جا کے زیادہ روتے ہوں گے لیکن کہتا ہے نہیں میرا کلم کانپ گیا مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں در رسول پر کھڑے ہو کے روتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے اصل سرمایہ غزور کی محبت ہے اور یاد رکھیں میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے فرماتے ہیں ہمارے مشائق وسیلہ ہیں مولانا جمیل الرحمان قادری آلہ حضرت رحمت اللہ لے کے پاس ان کی امہ لے کے آئی کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے بڑا شرارتی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اس کا کچھ کریں آلہ حضرت نے چہرہ دیکھا فرمانے لگے یہ تو بڑا پیارا ہے یہ تو بڑا بس یہ لفظ کہے ماتھا چیوما سینے سے لگایا کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا میں جو نات لکھوں گا جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا تو انہیں پروف ریڈنگ کرنی ہے ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے اگر تو کہیں دیکھیں نا الف بات آس ہا کوئی لفظ سیدھا کرنا ہے تو بس سیدھا کرنا ہے مولانا کہتے ہیں میں آلہ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا کہ مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشیر رحمت کا کلم دان گیا تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے کہتے ہیں میں نہ تے پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا دیوانہ ایک دن علیہ حضرت تشریف لائے ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا کہتے ہیں تشریف لائے تو میں رو رہا تھا تو کہا کیوں رو رہا ہے میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے فرمایا سناو تو مولانا نے کیا لکھایا اے شہنشاہ مدینہ اصلاة و السلام زینتِ عرشِ مولا اصلاة و السلام اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا اصلاة و السلام اور میں وہ سنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اصلاة و السلام اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی اپنے بچے لا کر پیش کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں میرا باپ رفیق تھا شفیق تھا میربان تھے کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی بچی تھی میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے دوڑے آئے اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا میرے موں پہ مارنے لگے حضور آگے بڑے بچایا میں نے کہا اببا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں یہ کیا ہوا حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی انچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے خبردار حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے مسجد نبی میں انچی آواز میں بولنے لگے انچی آواز انچی آواز میں باتیں کرنے لگے حضرت عمر نے بولایا فرما ادھر آؤ کون ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگی کوئی شام کا ہے کوئی کسی ملک کا ہے آپ فرمانے لگے تمہیں پتا نہیں یہ روزہ رسول ہے تمہیں پتا نہیں یہ حضور کی مسجد اللہ تعرف تمہیں خبر میں ہی تم کہاں آئے ہو فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا تمہیں صدا دیتے تمہیں عدو رسول کا نہیں پتا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں صلح غدہبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ سو سیابی کفار نے روک دیا نہیں عمرہ کرنے دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات تیہ کر کے آؤ حضرت عثمان غنی پہنچے جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی اب سامنے کعبہ جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے سامنے کعبہ ہے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو تواف کر لو تم چاہو تو صحیح کر لو تم چاہو تو حجرِ اسوط کا بوسہ لے لو پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواف نہیں کرنے دیں گے وہ اگلے سال کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے حضور نے کو منع دھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو تواف نہ کرنا وہاں جانا تو تم نے حجرِ اسوط کا بوسہ نہیں لینا وہاں جانا تو صفحہ مروہ پہنے جانا مقام ابراہیم پہنے کوئی بات نہیں کیتی حضور نے حضرت عثمان غنی موجود ہے قرآش اجازت دیتے ہیں کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے کریں عبادت پڑے نماز کریں تواف حضرت عثمان نے کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبہ کا تواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول تواف نہیں کریں گے سامنے کعبہ ہے سامنے مجھے کیا گرس تھی نماز کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی یہ تو تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں اور اقبال کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے ایک سیابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں عثمان تو تواف کر رہا ہوگا کہہ کے نہیں مجھا نبی پاک حضور نے کہہ کر اس تازیم کو حکم نہیں دیا عثمان تو موجھے کر رہا ہوگا تواف کرتا ہوگا عجرِ اسود کے بوسے لیتا ہوگا صفہ مروع کی صحیح کرتا ہوگا مقامِ ابراہیم پہ نفل پڑتا ہوگا جب وہ سیابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا فرمایا میرا عثمان میرے بغیر تواف کر ہی نہیں سکتا وہ میرے بغیر مقامِ ابراہیم پہ نفل اس لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کبھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے عثمانِ غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے قریشِ مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو تواف کر لو تم چاہو تو صحیح کر لو تم چاہو تو حجرِ اسوط کا بوسہ لے لو پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواف نہیں کرنے دیں گے وہ اگلے سال کریں گے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے حضور نے کو منع دھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو تواف نہ کرنا وہاں جانا تو تم نے حجرِ اسوط کا بوسہ نہیں لینا وہاں جانا تو خصفہ مروہ پہلے جانا مقامِ عبراہیم پہ کوئی بات نہیں کیتی حضور نے حضرتِ عثمانِ غنی موجود ہے قریشِ اجازت دیتے ہیں کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے کریں عبادت پڑے نماز کریں تواف حضرتِ عثمانِ غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا تواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول تواف نہیں کریں گے سامنے کعبہ ہے سامنے مجھے کیا گرس تھی نماز کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی یہ تو تیرے نقشِ پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں اور اقبال کہنے لگے عزان تو عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے ندارے کا ایک بہانہ بنی رسولِ پاچھا ادھر بھی دیکھے کمال ہے ایک سے ابھی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں عثمان تو تواف کر رہا ہوگا کہہ کے نہیں مجھا نبی پاک حضور نے کہہ کر اس تازیم کو حکم نہیں دیا عثمان تو موجے کر رہا ہوگا تواف کرتا ہوگا عجرِ سوت کے بوسے لیتا ہوگا صفہ مروع کی صحیح کرتا ہوگا مقامِ عبرائیم پہ نفل پڑتا ہوگا جب وہ صحابی کرنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا فرمایا میرا عثمان میرے بغیر تواف کاری نہیں سکتا وہ میرے بغیر مقامِ عبرائیم پہ نفل اس لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو صحابہ اکرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا ہر چیز سے بڑھ کر بلا دی دنیا ساری انہوں نے لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو جاؤ ٹھکانے لگا دو ایسی جگہ لگا دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے خون بیتا ہوا خون حرام ہے قرآن پاک نے بیان کیا کہا ٹھکانے لگا دو حضرت عبداللہ بن زبیر بار نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے حضور نے کہا تھا پی لینا کیا کہا تھا ٹھکانے لگا دو پی گئے واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئے ہو کہا حضور پی گیا ہوں فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوے گی بھی نہیں ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے حضرت امی امن نبی پاک کی دائی تھی حضور کی رضائی والدہ تھی سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا ویسے نبی پاک جب پکھانا کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پکھانے سے کسطوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتے ہیں اور آپ حضرت عرس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پکھانے کے لئے جاتے ہیں میں ساتھ جاتا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکھانا کرتے ہیں میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شہنہ ہوتی میں کہا تو حضور کہاں گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں پکھانا کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے میرا پکھانا اندر سمو لیتی ہے حضور کے پکھانے اور پشاب سے کسطوری کی خوشبو آتی تھی کسطوری کی خوشبو آتی تھی میں کھنو تے ساڑھے ور گئے پر اسی قدوں اس مول دے آزم وہ ورشاں تے پھیر دا اسی بیچ گلیاں دے رول دے لوگ تو لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا دو منٹ لگاتے ہیں کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پہندہ ہر پاسے ہوئی شور جٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تُساہور جٹھا تے ایسا ہور جٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تُساہور جٹھا تے ایسا ہور جٹھا حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی آنہ کہتی ہیں حضور نے پشاپ کیا طبیعت مبارک اللہ علیہ تھی تو لکڑی کے ایک برطن میں حضور نے پشاپ کیا اور کہا امان جی اس کو بار رکھائیں کہیں بار ٹھکانے لگائیں حضرت امی ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی میرا جسم مہکنے لگا حضرت امی ایمن کہتی ہیں میں بار جا کے نکال کے دکھاؤ وہ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا وہ میرا پخانہ پی جانا میرا خون پی جانا ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو دس لاکھ روپے کا دیور لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے وہ بھائی دنیا داری کمام لاتا ہے تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے حضرت امی احمد باہر گئیں نبی پاک کا پشاپ مبارک پی گئیں واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اممہ کہاں رکھا ہے جانے لگی معبوبہ وہاں رکھا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئی ہو کہا حضور پی گئی ہوں فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری حضور نے کہا تھا کہ پی جاؤنا ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے کہانے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں کہا عمر کہو امیر المومنین کے پاس آئیں جناب عمر ایک کام سے آیا ہوں کہہ کہیے کہانے لگے ایک شیع کی ضرورت ہے مانگوں گا تو آپ دے دیں گے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا تو میرا بھائی یہ بات تو کر تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا کہنے لگے ابو بکر وہ جو گار سور میں تم تین دن حضور کے ساتھ رہے ہونا میں تین راتیں نہیں مانگتا ان میں سے مجھے ایک رات دے دوں اور کیا لفظ ہیں کیا حسن ہیں کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری میکیاں لے لو تین راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دوں ایک رات مجھے دے دوں حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہو پڑے کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ پھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا ارے جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ رو کہہ گنی عادت شگ بگڑ گئی پہلے ہی دن میرے کریم لکمہ تر کھلائے کیوں میں نے نہ حوالے لکھے ہوتے ہیں ارجسٹر پر آج میں نے باندھ رکھا ہوا ہے آج ارجسٹر میرا باندھ ہے اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے یہ ہمیں ہفض ہے یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چلو حضور کی کوئی بات سنا مولانا تھے بہت بڑے کہا بھئی حضور کی فضیلت سناو دکانے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں یاد کر کے سناوں گا اور میں نے کہا تو ہمارے پاس ہا بوڑے سے بابے کو اٹھا بوڑے بابے کو جس کی بھمیں نیچیں آگئی ہیں بڑاپا چھا گیا ہے افضا کمزور ہو گیا ہے اسے بچے یاد نہیں رہے کچھ یاد نہیں رہا اس کے کان میں کہے حضور کی کوئی بات سنا وہ تجھے حضرت عامنا کا ذکر بھی سنائے گا جنابِ حلیمہ کی بات بھی سنائے گا اسے کہے بات کرے اسے بات بھئی مجھے نہیں پتا میں نے نہیں سنا کسی کسی عالم سے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑا کہ ازان ہوتی ہو تو سر ڈھام لینا چاہیے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچھے مکان میں سادھے مکان میں ازان ہوتی تھی تو میری اممہ کہتی تھی دورہ میرا دھوٹا دے پڑایا جا میری اممہ کہتی وہ دھوٹا تو دے نا کسی کتاب میں نہیں پڑا ہم نے ہم نے نہیں کہیں سنا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی ازان ہو تو ہماری انپڑ ماں بھی سر سے دھوٹا لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا عدب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا عدب کریں گے تمہاری اولادیں بھی حضور کا عدب کریں گے یہ احترام اشہد انہ محمد رسول اللہ صل اللہ جب آپ نے یہ لفظ کہنا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکیں آپ کا سر بھی جھکا پھر آپ نے انگوٹھے چومیں انگوٹھے نہیں چومیں نام مصطفیٰ کو چوما پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا یہ بات کب ہوئی حضرت بلال کہتے ہیں ہمیں ازان پڑھ رہا تھا ابو بکر سون رہے تھے انہوں نے چون کی آنکھوں سے لگایا بعض میں کم اللہ علی کاری نے لکھا ہے بعض میں کسی سے عبی نے کہا مابوبہ ابو بکر نے گوٹھے چوم کی آنکھوں سے لگائے ہیں اور انہوں نے چوم کے کہا قررہ تو ہی نہیں بھی کہا یا رسول اللہ حضور آپ میری آنکھوں کی تھندک ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف حضور آپ نے تو کمی نہیں دیا آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے کام کرنے کا آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے ذکر کرنے کا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے یا اس پیار کے لیے کوئی ملاد کرے اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے کوئی معافلے نات کرے کوئی مراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے تو یہ سارے حضور کے پیار کی اکاسی ہیں آج کیا دن ہے مہینہ کونسا ہے چھوٹی ہے نا کافی لوگوں کو آج گھر میں بچوں کو بلائیں ایک سے کہیں صورت اخلاص پڑھ کل ہو اللہ ہوا حد ایک سے کہیں یار تو حضور کی کو ناد پڑھ اور کہیں آؤ حضور کا ملاد پڑھیں آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑیں آؤ اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں آؤ سارے ملکے کہیں مولا جب صلی و صلیم دائمان آباد علا حبیب کا خیر الخلقے ایک بابا جی بڑے ذوق سے ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا بڑے ذوق سے بڑے دیمے بڑے پیارے انداز میں نے ان کو نا بلا آواز بھی کامتی تھی بڑا پہ میرا شہ تاریتا میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا ہے میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے موں میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے اللہ نے شہد ڈال دیا ہے آج تک لوگوں کو نہیں پتا آج تک نہیں پتا لوگوں کو پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت لکھا کس نے ہے لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بن جاتے ہیں نادخواہ موج والے ہیں شیر کسی کا ہوتا ہے کھاتے آلہ حضرت کے ڈال دیتے ہیں جس کا مردی شیر آلہ حضرت کے کھاتے میں بنا بنا کے میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا وہی کمال ہے لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھ کسنا حسن ہے کتنی تازگی ہے کتنا بقار ہے کتنی دلچسپی ہے کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے خدارہ خدارہ یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو آج کس بزم کا پیغام خدارہ کبھی نہ بھولنا میں نے کہا تا تقریب نہیں کر رہا جذبات کا اظہار کر رہا خدارہ یہ پیغام یاد رکھو اپنے بچے کو کو بیٹا یاد رکھنا اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے